سلام علیکم کلاس پنجم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چلیے ہم آج کے اپنے سبق کی جانے بڑھتے ہیں تو پیارے بچوں سبق اردو کا سبق نمبر گیارہ پاکستان کے سکافتی تہوار اس کے ہم میریڈنگ اور کوسٹن آنسر کر چکے ہیں آج ہم کریں گے اس کے الفاظ معنی اور الفاظ جملے ٹھیک ہے تو چلیے ہم اپنا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں رہن سہن رہن سہن کیا ہوتا ہے روزانہ زندگی گزارنے کے طور طریقے کہ ایک انسان ایک دن میں کس طرح سے رہتا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے کس طرح سے اپنا سالہ دن گزارتا ہے اس کو طور طریقے کہتے ہیں رہن سہن روزانہ زندگی گزارنے کے طور طریقے اطوال طور طریقے تہذیب طرز معاشرت مقصوص خاص عقیدے یقین تفریق سید منققت مقرر مقبولیت شہرت نمائش میلہ رکس ناج حریف دشمن روایت کوئی رسم جو پہلے سے قائم ہو ٹھیک ہے ہم نے اس کے الفاظ میں نہیں پڑھ لیا ہے اب آگے پڑھتے ہم اس کے الفاظ سنگے دیئے کے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں ویسے تو ایک ورڈ سے بہت سے جملے بنتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ کچھ چند جملے لکھنے ہیں تو وہ ہم پڑھتے ہیں رہن سہن رہن سہن ہمارا رہن سہن بہت اچھا ہے ہمارا رہن سہن اچھا ہے یا آپ کچھ بگر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ جو پڑھیں گے ہمارا رہن سہن اچھا ہے تفریق ہم تفریق کرنے مڑی جاتے ہیں سبی میلہ سبی میلہ پندرہ فروری کو لگتا ہے رونک میلے میں بہت رونک تھی دستکاری میرے چچا دستکار ہیں تو پیارے بچوں آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہو گئی تو آپ لوگوں نے اپنے سبوں کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تمام الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور تمام الفاظ کے جملے بھی یاد کرنے ہیں دیکھیں گے اور کے لئے حافظ تینکیو